ہاں تو ساتھیو غزوائے ہند کا جن پھر سے نکل آیا ہے نکلا کیسے ہے کہ ایک انٹرنیٹ یوزر نے دارالوم دیوون سے ایک فتوہ مانگا کہ کیا غزوائے ہند جیسی چیز کہیں اسلامی تھیولوجی سے جڑتی ہے یا وہاں ملتی ہے یا اس کی سچائی کیا ہے تو دارالوم دیوون نے جو جواب دیا کہ ہاں ایسی چیز ہے ابو حریرہ کی حدیث میں ابو حریرہ کی حدیث کے حوالے سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اب یہ سبجکٹ میرا راہا ہے اسلامی تھیولوجی بہت پڑی پچیس سال پڑی تو اس چیز کو آج آپ لوگوں کو غزوائے دو طریقے سے سمجھا دوں گا دو طریقے سے سمجھا دوں گا چاہے جیسے بھی آپ کو صحیح سمجھ میں آئے آپ سمجھ لیجئے گا یا دونوں پہلو سمجھ لیجئے گا طبیعت خوش ہو جائے ہلو نمشکل سسیہ کا علیہ السلام علیکم کیسے ہیں جناب تو آپ سے میں نے کیا بولا کہ غزوائے ہند آپ کو میں دو طریقے سے سمجھا سکتا ہوں دیکھو بھئی مسلمان بولتا ہے تو مسلم مسلم ہندو ہندو کرنے لگتا ہے بھئی یا میں کچھ نہیں کرتا حال دعانی میں پتھر نہ چلتے میں کچھ نہ کرتا اب یہ دیوبند یہ فتوہ نہ دیتا میں کچھ نہ کرتا میں کبھی کچھ نہیں کرتا ہوں سماج میں جب کوئی کمپن ہوتی ہے تو اس کو پکڑ کر اس کو انیلائز کرتا ہوں چاہے وہ پولٹیکل ہو سوشل ہو یا ریلیجیس ہو میں کوئی خبر نہیں بناتا ہوں مجھے تو لوگ خبر لاکے دیتے ہیں میڈیا خبر لاکے دیتا ہے ٹھیک اب آگے چلتے ہیں تو غزوائے ہند کے دو پہلو سمجھ لیجئے پہلا پہلو غزواء کا مطلب جس سے غازی آیا کہ اللہ کی راہ میں اسلام فیلانے کے لیے جنگ کرنے والا جنگ کرنے والا جہاد کرنے والا جہاد کو بھی الیابریٹ کر کے بتا دوں ابو اگر آپ صحیح مسلم اور صحیح بخاری صاحب کی حدیثیں پڑھیں سات والیوم میں ہیں بخاری صاحب کی حدیثیں لگ بک ساڑھے سات ہزار حدیثیں ہیں جو جہاد پر حدیثیں صحیح البخاری اور صحیح المسلم میں آتی ہیں اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ حدیثیں جہاں جہاد کا چپٹر ہے وہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ حدیثیں جہاد کا مطلب ماردار ہی سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے ماردار کس لیے اللہ کی راہ میں اسلام کی راہ میں تو بہت سے جو یہ مل جاتے ہیں نا کہ رزوان بھائی آپ کو جہاد کا نہیں مطلب پتا یا ٹی وی پر آ جاتے ہیں مرخ بنانے کے لیے کہ جہاد کا مطلب ہے اپنے اندر اپنے اندر کے گنے گار انسان کو باہر نکالنا اسے مارنا ایک اچھا مکمل انسان بننا نہیں یہ ایسی ڈیفنیشن بھئی یا کسی بھی ان کی اور نہ دعو صاحب کی کہیں بھی حدیثوں میں آئی ہے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ یا رادر اس سے بھی زیادہ یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے ہیں اور لڑنے سے میرا مطلب تلوار بازی سے ہی ہے ٹھیک تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں ہیں جہاد کا مطلب اندر سے اپنے برے انسان کو مارنا یہ سب فرضی ہیں بڑی گارنٹی سے بات بول سکتا ہوں کوئی مجھ سے الجھے گا تو حدیثیں کھول کے سامنے رکھ کے اس کے پرکچھے اڑا دوں گا دھاگا کھول دوں گا لیسا ہمیشہ کھولتا ہوں ٹھیک تو غازی غزوہ سے مطلب ہوا اللہ کی اسلام کی راہ پر لڑنے والا اس کو فیلانے والا اور ہند سے دو لوگ پہلو بتاؤں گا ہند سے کوئی یہ کنفیوز نہ ہو کہ ہند سے مطلب ہندوستان ہے کیونکہ ہند جو نام آیا ہندوستان کا یہ اگر ہم مغل سے اٹھائیں تو یہ بہت بعد میں آیا جو ابو حریرہ کے حوالے سے حدیث ملتی ہے یہ اس سے بہت پہلے کی ہے تو ہند نام سے کوئی بھی ہندوستان شبد سے کنفیوز نہ کرے جتنے بھی سکولرز کرتے ہیں ہندو ہوں غیر مسلم ہوں مسلم ہوں وہ سب مورک ہیں سب جائل ہیں بڑی گارنٹی سے بولنا ہوں جو سبجک میرا ہوتا ہے نا اس میں بھئی آپ پوری کائناس سے لے سکتا ہوں جس سبجک میں مجھے بہت سا ہوتا ہے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں تو ایک یہ پہلو ہے ہند کا مطلب ایروبک میں ہوتا ہے بہادر حمتی یا بریو یا کریجیس اور اسلامک تھیولوجی میں ایک ہوئی بیوی ہند ابو سوفیان کی اہلیاں ہوئیں بیوی ہوئیں ابو سوفیان اسلام کے حضور کے دشمن ہوا کرتے تھے پروفیٹ محمد کے خلاف وہ جنگیں لڑا کرتے تھے بعد میں وہ انہوں نے اسلام قبول لیا اور ابو سوفیان سے اور بیوی ہند سے کس کی نسل چلی امائیت ڈینسٹی کی نسل چلی ابو سوفیان کس کے اببہ جان تھے اور یہ بیوی ہند کس کی اببہ جانتی یہ تھی مہیا کی جس کو سیریہ کا گورنر بنایا گیا تھا اسلام قبولنے کے بعد مہیا کون تھا مہیا تھا کس کا جس کو سب لوگ بڑی گالی دیتے ہیں یا جیت کے اببہ جان جو ہوئی تھی آپ نے پڑھا ہے پیٹل آف کربلا جنگ کربلا جنہوں نے حضور کی نسل کا خون بایا تھا تو یہ اسلام قبولنے کے بعد سوفیان بھی مسلمان تھے اور مہیا بھی مسلمان تھے ان کی نسل یجید بھی مسلمان تھی امائیت ڈینسٹی جس کو بولا گیا تو جو جیہاد جو میں نے بتایا نا کہ بھئی اندر سے گندگی پاہ نکالنا تو جو یہ فنٹے بازی کرتے ہیں وہ یہ بھی فنٹے بازی کرتے ہیں کہ یہ جید مسلمان نہیں تھا نا یہ جید پورا پورا مسلمان تھا ٹھیک تو بیوی ہند جو نیم ہے یہ ایربک شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بریو اینڈ کریجیس اب آپ ان دونوں شبدوں کو جوڑیے گزوائے ہند یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والا اسلام فیلانے والا ایک بہادر یودہ یہ مطلب ہے ایربک ورڈز میں غزوائے ہند کا اب وہ کہیں بھی ہو ان دونوں شبدوں کو جب ہم جوڑ کے چلتے ہیں تو بھلے وہ پرجیا میں اسلام پھیل لہو بھلے وہ یوروپ میں پھیل لہو بھلے وہ ہندوستان میں یعنی بھارت میں پھیل لہو وہ سب کہلائے گا غزوائے ہند یعنی اللہ کی نا کے نام پر اسلام کے نام پر جہاد کرنا جنگی جہاد کرنا اور اسلام کو فیلانا ایک یودہ کی طرح ایک بہادر یودہ کی طرح ٹھیک بلکل آپ کو نیا ڈاکٹرین نیا کنسپ سمجھا دیا ہے اب اس نظریے سے بھی سمجھا دوں جس نظریے سے لوگ بیٹھ کے کبھی کبھی میں ڈیویٹ میں زیادہ گیان نہیں دیتا کیونکہ زیادہ ٹائم بھی نہیں ملتا ہے اور مجھے جو ٹیویٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی دماغی شمتہ کا پتہ ہے ان میں کتنی شمتہ ہے ٹھیک اب دوسرے پوائنٹ آف یو میں آ جاتے ہیں ایک سمجھا دیا دیکھو آج آپ لوگوں کو بڑا اچھا کنٹٹ دے دیا انسائٹ اب آؤ دوسرے پر اب اس لحاظ سے سمجھا دیتا ہوں جس لحاظ سے یہ سوال پوچھا گیا جس لحاظ سے دیوبند نے جواب دیا اس کو بھی نہیں پتا جو کہہ دیا ہاں ہند کا ذکر ہے اسلامک تھیولوجی میں اور جس کے چلتے یہ ڈیویٹ ہوتے ہیں بڑے سے بڑا گدھا اسلامک سکولر بھی ہند کو ہندوستان سے جوڑ کے دیکھتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے ہے سمجھے بھئیہ یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے کہ جہاں تک ہو سکے جنگی جہاد کر کے غازی بن کے غزوہ کر کے ایک بہدر یودہ کی طرح اسلام پھنا ہو اب آپ لوگوں کو دوسرے انگل سے سمجھا دیتا ہوں جو آج کل چلن چل لائے غزوہ ہند کا یعنی ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہونا اسلام کا چاند تارے کا پرچم لہرانا یہ غزوہ ہند تو ہو گیا ہو گیا یہ کہا ہے لوگ آپ اس میں پڑھے انڈیا ٹیوی بیگ وائے میرا پورا ایک گھنٹے کا انٹرمی ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ بتایا تھا یہ تو ہو گیا اچھا بتا دوں کیسے ہو گیا بہت بڑیا انسائٹ دوں گا کام آئے گی رکھیے گا اکھنڈ بہارت اکھنڈ بہارت جس کو ہم مام لیتے ہیں کی دی بھگوہ کوریڈور آف دا ورڈ دی سیفرن کوریڈور آف دا ورڈ سیفرن مکھتا اس میں کس کس کو آپ جوڑ کے چلتے ہیں بھٹان بھی جوڑتا ہے لیکن ابھی اس کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ اسلامی کنٹری نہیں ہوئی ہے صرف ان کو بتا رہا ہوں اسلامی کنٹری اس کو لے کے آپ لوگوں کو کلکولیشن بتا رہا ہوں کاغس کلم لے کے بیٹز آئیے گا اور اس کو پھر آپ چکل لیجے گا تو اس میں افغانستان بھی آ گیا اکھنڈ بھارت میں پاکستان بھی آ گیا بنگلہ دیج بھی آ گیا انڈونیشیا بھی آ گیا اور بھارت بھی آ گیا ٹھیک شلنکہ نیپال بھٹان برما کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ان سب کو میں بھگوا کوریڈور آف دا ورل مانتا ہوں کسی نے بھی یہاں پر ساشن کیا انشن ٹائم پر وہ جڑا رہا موٹا موٹا بھگوا سے اس کی بلکل فائن مانتا اس کا عدیعقیدہ اس کی مانتا تھوڑا بہت الگ ہو سکتی ہے پر پونتا ان کی مانتا سب کی ایک تھی جو لوگ یہاں پر ایروز اور مسلمز کے آنے پر ساشن کیا کرتے تھے وہ الگ الگ بھلے راجیوں کے روپ میں کیا کرتے تھے وہ ایک الگ بندو ہے اس پہ میں نہیں جا رہا ہوں افغانستان کا ایریا کیا ہے چھے سو ترپن سکس لیک ففٹی تھری تھاؤزن سکوئر کلومیٹر سکس فائیو تھری زیرو 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 سکوئر کلومیٹر پاکستان کا کارپٹ ایریا کیا ہے ایٹ ایٹ زیرو 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 آٹھ لاک اسی ہزار ورگ کلومیٹر بنگلہ دیش کا کارپٹ ایریا کیا ہے ون فائی زیرو 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 ڈیڑھ لاک ورگ کلومیٹر انڈونیشیا جو پونتا سناتن بھگوا لینڈ تھا اس کا کارپٹ ایریا کیا ہے انیس لاک ورگ کلومیٹر ٹھیک اب جتنے بھی میں نے ایریا بتائے جو بھگوا بیٹ میں تھے بھگوا کوریڈور میں تھے جو پونتا اسلامک سٹیٹ ہو گئے ہیں ان سب کا آپ کارپٹ ایریا جوڑ دیجے چھے لاک ترپن ہزار سکوئر کلومیٹر آپ پاکستان کا جوڑ دیجے آٹھ لاک اسٹیزار سکوئر کلومیٹر آپ پاکستان کا جوڑ دیجے ڈیڑھ لاک سکوئر کلومیٹر آپ انگلہ دیش کا جوڑ دیجے انیس لاک سکوئر کلومیٹر آپ انڈونیسیا کا جوڑ دیجے ٹوٹل ملا کے یہ کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا چھتیس چھتیس لاک ورگ کلومیٹر اب اکھنڈ بھارت کتنا ہوا اکھنڈ بھارت ہو گیا سکسٹی نائن لاک ورگ کلومیٹر کیونکہ بھارت کا ایریا جہاں ہم بیٹے ہیں اس ٹائم ہے تینتیس لاک ورگ کلومیٹر اب تینتیس لاک میں آپ اوپر کا لیا ہوا جو اسلامی نیشنز میں کنورٹ ہو چکے ہیں وہ چھتیس لاک ورگ کلومیٹر جوڑ دیجئے کتنا ہو گیا سکسٹی نائن یعنی ہم اگر شریلنکہ نیپال یہ بھی بھگوا کوریڈور میں آتے تھے برما بھٹان اس کو اگر ہم ہٹا دیں اور ہم باقی جگہ کی بات کریں اکھنڈ بھارت مان کر تو اکھنڈ بھارت تھا سکسٹی نائن لیک ورگ کلومیٹر جس میں سے چھتیس لاک ورگ کلومیٹر میاوائی لے گئے میاوائی لے گئے پچھلے لگبہ گیارہ سو سال میں حدیث کے بعد اس حدیث کے بعد تو بھئیہ یہ کتنے پرسنٹ میاوائی لے گئے کبھی جوڑا ہے باون پرسنٹ میاوائی لے گئے بھگوا کوریڈور کا بھگوا پر یقین کرنے والے عقیدہ رانے والے مانتا رکھنے والے جو اس بیٹ میں فیلے ہوئے تھے وہ سمٹ کے رہ گئے فورٹی ایٹ پرسنٹ اور یہ اس انگل سے بتا رہا ہوں ایک آپ کو غزوہ ایرابک انگل سے بتا دیا نام کو انٹرپیٹ کر یہ انگل سے بتا رہا ہوں جس انگل سے اس کا بات کری جاتی ہے جس انگل سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو میرے بھئیہ ففٹی ٹو پرسنٹ تو غزوہ ہند کو لے کے چلے گئے وہ ٹاٹا بائی بائی فورٹی ایٹ بچا ہے پربو آپ کے پاس ٹھیک جو لوگ میں نے اکثر دیکھا ہے کہتے ہیں کہ اتنے ورشوں میں کیا کر لیا اب کیا کر لیں گے اب دیکھو بتا رہا ہوں کیا کر لیں گے اس بات کو کوئی دنیا کا آدمی دنائی نہیں کر سکتا جو بتا رہا ہوں یہ تو ایک قانی ہو گئی کہ بھئی 48% بچا سنا آدمیوں کے پاس اور 52% شد روپ سے بچا مسلمانوں کے پاس ہند کا اب یہ 48% کیا سنا آدمیوں کے پاس شد بچا نہ یہ تب ہی تو کہتا ہوں کہ ایک ہزار سال میں آ کہ گئے سنا سنا تو جو یہ 48% سنا آدمیوں کے پاس بچا کیا یہ شد بچا تو نہ بلکل نہیں اس میں پہلے کشمیر کا بوال بھی نکال دو کہو بھئی فوج بڑی مضبوط تھی سب بڑا اچھا تھا 378 گیا وہ بھی بھئی ہاتھ سے نکلتے نکلتے بچا اور اگر ہاتھ سے ٹیکنکلی نہیں نکلا تو سارے ہندووں کو وہاں سے بگا دیا تو ٹیکنکلی مانو غزوہ ہند کے حساب سے کشمیر باقی ہندوستان میں بچے لگ بگ سولہ سالے سولہ سترہ کرونا مسلمان جہاں شعبہ یاد رہ لے نکلتے ہو تم بھر پتر چلا دیتے تو کل ملا کر غزوہ ہند ہو گیا 52% چلا گیا اور 48% بھی شد ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بھی لینے کے دینے پڑے ہو ہیں اور جب مغل سلطنت آئی تو وہ ایک بار لگ بگ انڈونیشیا اگر ہٹا دیں تو پریزنٹ بھارت کی بات کرو یا خند بھارت کی اسے میں نے بتایا شلنکہ ہٹا دو نپال ہٹا دو وہ اس پر قبضہ کر چکی پورا آپ اورنزیب کا اگریا پکڑ لو یا اکبر کا ایریا پکڑ لو تو غزوائیں ہند دو تین طریقے سے ہو چکا ایک تو مغل آکے کر چکے اور جتنا بھی تھا کہ وہاں سے مغل سلطنت بڈرو کر گئی اس کے بعد مارڈن گورنمنٹ آگئے اور اگر جیوگرائفیکل ایریا کے ڈیموگرائفکس کے حساب سے دیکھو تو بھئی 52% کامیاب ہو گیا کشمیر ویلی کے ادھر ہندو ہے نہیں اور کشمیر ویلی کے ادھر جتنا بھی ہے وہ بھی شعبہ یاترہ نکالتے ہوئے ایک بار سوچتا ہے کہاں پہ پولیس پرمیشن دے گی کہاں پولیس پرمیشن نہیں دے گی اور آج میں ہندو راج بنانے کے لیے وہ ماتر ایک اس کا سپنا ہے اور ہاں پاکستان کے علاوہ فیلحال اب اگدم سے لوگ کمنٹس آنے لگیں گے کہ انہوں لوگوں کے کیسی بات کر رہا ہے پیو کے ہمارا ہے بہیا بہت اچھی بات ہے ہمارا ہے مالیہ ہمارا ہے نراز مت ہونا لیکن فیلحال وہاں پر بھی غزوہ ہندو ہو چکا ہے اور چھوڑنی ہے چھوڑو یہ ہے پورا ایک وہ بریف غزوہ ہند پر کہ جاؤ ڈھونو ڈھوننے سے نہیں ملے گا جائے ہند وندر ماترم خدا حافظ